سامعین باوخار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صالی علی رزوی مصباحی خواد متدریب دار العلوم غوصیہ زیادتران ممبئی خطیب امام سنی حری مسجد بغیر کسی طرفداری کے محض حمایت حق میں یہ عرض وزار ہوں کہ ابھی حال ہی میں حضرت محدیث کبیر علامہ زیاؤل مصطفی قادری رزوی امجدی اور مولانا سنابی رزا صاحب کے مابین جاری ایک مزا کا شریف حیصلہ بافرہ نواز ہوا جس میں وارث علوم علی حضرت جانشین حضور مفتی عظم قاضل قضاد فنہیں حضور تعجو شریع علامہ مفتی اختر حضور مقادری اظہری بامت برکاتہ من قدسیہ نے بغیر کسی روح عاجت اور طرفداری کے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اس نزاعی قضیہ میں حضرت محدیث کبیر علامہ زیاؤل مصطفی قادری رزوی امجدی پر کوئی الزام ثابت نہیں البتہ مولانا سلام رزا پر چند وجود سے علانیہ توبہ لازم ہے اگر وہ توبہ سے گریز کریں تو ان سے مقاطعہ رکھا جائے حضور تعجو شریع قبلہ کا یہ فیصلہ بلکل صحیح و حق اور شرعی فیصلہ ہے لہذا مولانا سلامی رزا صاحب کو حکم شرع کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حکم مذکور پر عمل کرنا چاہیے نیز سید فرید الحسن صاحب قبلہ نے اپنے جس تحریر میں حکم شرع کو پامال کرتے ہوئے حضور تعجو شریع پر حکم توبہ کیا ہے جو ہرگز ان کا منصف نہیں ہے سید صاحب قبلہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی بیجا ترداری میں حمایت حق سے گریز نہ کریں بلکہ جذبہ حق سے پر ہو کر حضور تعجو شریع کے اس شرعی فیصلہ پر عمل کریں جو ہر طرح کی طرح داری سے مبرہ اور مدنی برحق ہے اللہ تعالی ہمیں عالم علماء عالم حضور تعجو شریع کے صحیح و حق فیصلہ کو قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ